بلوچستان کے وزیر خزانہ امیر ظہور بلیدی بجٹ پیش کر رہے ہیں بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس جو ہے اس وقت شروع ہو گیا ہے وزیر خزانہ امیر ظہور بلیدی مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے لیے جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ بلوچستان پہلے صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا امیر جام کمال خان وزیر اعلیٰ کی صدارت میں جس میں وزیر اعلیٰ کی بجٹ پاس ہوا وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس پر دستخط کیے گئے اور وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے شکریہ بھی ادا کیا ان لوگوں کا اپنی تمام کابینہ ممبران کا تمام زللی انتظامیہ کو گریب نادار اور مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کے لیے فوری طور پر صوبے کی تمام زللی انتظامیہ کو نو سو پچاسی ملین روپے جاری کر کے مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے لیے صوبہ حکومت نے مالی بہران کے باوجود کرونا وائرس کی وبا سے نبردازمہ انہیں کے لیے اپنے وسائل سے فور پوائنٹ فائیو بلین روپے مختص کیے ہیں جو کہ صوبے کی تاریخ میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سب سے بڑی رقم ہے جنابی سپیکر میں اس مقدس ایوان کے سامنے اپنی تمام اتحادی جماعتوں سمیت اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیا مزید برا میں ٹیپ کے مقدس پیشے سے وابستہ افرادی قوت ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف نرسز زلہ انتظامیہ حکومتی افسران و اہلکاروں سمیت تمام شعبے میں ہنگامی بنیادوں پر ڈیوٹی سرانجام دینے والے اداروں کا جنہوں نے اس وبائی صورتحال میں حکومت اور عوام کے ساتھ دیا اور میں اس کرونا وائرس کی وبائی سے متاثر بھی ہوئے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں اور ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں موجودہ بجٹ کا مہور عوامی ترجیحات کو مفاد میں رکھتے ہوئے بنیادی انفرسٹرکچر کی تعمیر محکمہ صحت میں اصلاحات پیداواری شعبوں میں مزید بہرامند ہونے سماجی تحفظ کے لئے اقدامات پینے کے صاف پانی کی پرامی روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امن امان کی مکمل بحالی ہے جائزہ بجٹ دوزار انیس بیس جناب سپیکر آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال دوزار انیس بیس کا نظر سانی شدہ بجٹ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبہ حکومت کے نئے مالی سال دوزار بیس اکیس کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا جاری مالی سال کے کل بجٹ کا ابتدائی حکومت بلوشتان نے کورونا وائرس امرجنسی فنڈز کا جارہ کرتے ہوئے اس کے لئے ایک عرب مختص کیے جس میں صوبہ سرکاری ملازمین نے اپنی تنخواہوں میں تین سو اٹھارہ میلین روپے کا حصہ ڈالا کورونا وائرس ٹیسٹنگ کی تعداد کی صلاحیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو پچاس افراد کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کی تعداد میں مزید اضافے کے لئے اقدامات کیا جا رہے ہیں کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو کورنٹینہ اور آئیسولیشن سنٹر میں رکھنے کے لئے صوبے کے تمام ازلہ میں اٹھ سٹھ کورنٹینہ اور دو سو اٹھالیس بستروں پر مشتمل آئیسولیشن سنٹر قائم کیے گئے طبی سہولیات عدویات اور سروسز کی بروقت فرامی کے لئے میڈیکل پروکرمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی کمیٹی نے طبیعی علات کورونا وائرس کے حفاظتی لباس لیبارٹری علات و مشینری کے فرامی کو فوری طور پر یقینی بنایا حکومت نے اطلاعات کے ذریعے پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا اور ریڈیو پر بھی برپور انداز میں تشہیری اور آگاہی مہم کا بروقت آگاز کیا جس سے عوام میں کورونا وائرس سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی تدابیر اور دیگر معلومات فرام کی جارہی ہیں کورونا وائرس کے پیش نظر صوبے میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مزدور پیشا دہاڑی دار طبقہ بہت زیادہ متاثر ہوا کاروبار کی بندش سے معاشیت کا پہیا جیسے رکھ سا گیا تھا اس صورتحال کی جاریزے کے بعد حکومت پلوستان نے رفائی ادار اخوت کے مشترکہ تعاون سے پانچ سو اٹاسی پوائنٹ فائف ملین روپے سے باقاعدہ وزیراعلا کرزہ اسکیم کا اجرا کیا اسکیم کے تحت پچیس ہزار مستحق افراد کو بلا سود کرزے کی فرامی جاری ہے کورونا وائرس کی گیر معاملی صورتحال کے سبب صوبے میں عوام کو ٹیکسس کی مد میں ریلیف دینے کے لیے اپریل تا جون دوہزار بیس اہم سرویس سیکٹر الیکٹرک ڈیوٹی اور گاڑیوں پر لاغو ٹیکسس سے استثناء دی گئی صوبے بار میں خدمات کے مخصوص شبوں پر بلوستان سیلز آن سرویسز الیکٹرک ڈیوٹی اور گاڑیوں پر لاغو ٹیکسس پر استثناء کا تیس جون دوہزار اکیس تک توسی دی گئی ہے کرونا وائرس سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کی تقسیم مہمبی حکومت کو وفاقی حکومت حراقین اکومی اسیمبلی صوبہ اسیمبلی اپوزیشن اور مخیر عزرات سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حق مکتبہ فکر کے لوگوں کا بربور تاوان حاصل جائزہ بجٹ آئندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال دوہزار انیس بیس کا جوہے نظر ثانی شدہ بجٹ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے جس کے بعد معزز ایوان کو موجودہ صوبہ حکومت کے نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا جاری مالی سال کے کل بجٹ کی ابتدای تخمینہ چار سو انیس پوائنٹ نائن ٹو ٹو بلین روپے تھا نظر ثانی شدہ بجٹ برائے مالی سال انیس بیس کا تخمینہ تیس سو اسی پوائنٹ تری ٹو سیون بلین روپے ہو گیا ہے مالی سال دوہزار انیس بیس کے اخراجات کا جاریہ کا تخمینہ ٹو نائنٹی تری پوائنٹ فائف سیون نائن بلین روپے تھا جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں کم ہو کر دو سو چیہتر اشاریہ ون ایک پانچ زیرو بلین روپے رہ گیا ہے مالی سال دوہزار انیس بیس کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ ایک سو آٹھ پوائنٹ ون تری تری بلین روپے تھا جو نظر ثانی شدہ تخمینے میں کم ہو کر ایٹی ون پوائنٹ ایٹ ٹو فور بلین روپے ہو گیا ہے وفاقی حکومت نیبالوستان کے شیئر وفاقی ٹرانسفر تین سو چے اشاریہ زیرو ون فائف عرب سکیم کے دو سو پچھتر پوائنٹ نائن سیون نائن عرب روپے کر دیا جو گزشتہ مالی سال نسبت نائن پوائنٹ ایٹ فیصد کم ہے جس نے بلوستان کی مجموعی ترقیاتی اہداف پر گہرے منفی اثرات مرتب کر دیا ہیں جائزہ بجٹ دوہزار بیس ہکیس آئندہ مالی سال دوہزار بیس ہکیس کے ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی کا کل حجم ایک سو اٹھارہ پوائنٹ ٹو فائف سکس بلین روپے بشمول بارہ بلین روپے ایف پی اے شامل ہیں جاری ترقیاتی سکیم کی کل تعداد نو سو چھوہتر جس کے کے لیے سکسٹی پوائنٹ ایٹ سے ون فائف بلین روپے مختص نئی ترقیاتی سکیم کی کل تعداد ایک آزار چھے سو چونتیس جس کے لیے ستہ ون پوائنٹ تری ایٹ ون بلین روپے مختص آئندہ مالی سال دوزار بیس ہکیس کے گیر ترقیاتی بجٹ کا کل حجم تین سو نو بلین روپے ہے علاوہ عظیم بلوستان حکومت اگلے مالی سال دوزار بیس ہکیس کے لیے چھے ہزار آٹھ سو چالیس خالی آسانیوں کا اعلان کرتی ہے صحت جنابی سپیکر طب کے شبے سے وابستہ افرادی قوت ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نرسز جو کہ کورونا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے لیے اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کا آجرہ یقینی بنایا گیا ہے زلی ہیڈکوارٹر اسپتالوں میں تلسمیہ سینٹرز کا قیام جبکہ گوادر میں نئے سیول اسپتال کی نئی امارت پر کام کا آگاز ہو گیا ہے شیخ زید اسپتال کوئٹا میں موزی مرز کینسر کے علاج کے لیے نئے بلاگ پر کام کا آگاز جبکہ بولان میڈیکل کمپلکس اسپتال میں امراض کلب کے لیے آئی سیو سینٹر کا قیام بھی عمل میں لائے جا رہا ہے صوبے کے آٹھ ازلا میں زلی اسپتالوں میں بیچلرز ہوسٹل کے قیام کے لیے اقدامات کیا جا رہے ہیں کوئٹا شہر میں واقع نوہ کلی کے علاقے میں تیس بستروں پر مشتمل نئے اسپتال کا قیام کیا جا رہا ہے زلی قلعہ عبداللہ کے شہر چمن میں نئے زلی اسپتال کے کام کی تکمیل کو یقینی بنایا گیا ہے صوبے میں قائم نئے میڈیکل کالجز جس میں جہلاوان مکران اور لورلائی میں تعمیراتی کام میں وسط اور تائنات فیکلٹی میمبرز کی مارکیٹ کے مطابق تنخواہوں اور مرات میں خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے اٹھارہ آزلا میں نئے اٹھارہ گردوں کے ڈائلسس سینٹرز کا قیام کیا جا رہا ہے ہماری حکومت کا سب سے اہم اقدام پی پی اچ آئی بلوچستان میڈیکل ایمرجنسی ریسپانس سینٹر کے پہلے فیز میں کوئٹا کراچی چمن شہرہ پر آٹھ میڈیکل ایمرجنسی ریسپانس سینٹرز کا قیام ہے پی پی اچ آئی کی جانب سے ٹیلی میڈیسن کے پہلے مرحلے میں دور افتادہ علاقوں کو سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں توسیع فاسطی ٹی کا جات پروگرام کے مزید مربوط بنانے کے لیے حکومت بلوشتان کی جانب سے پہلی مرتبہ اس پروگرام سے متعلق انتظامی ڈانچہ بنایا جا رہا ہے جس کے لیے علاہدہ فنڈز اور ڈیڈیو کوڈز کا آجرہ کیا گیا ہے مالی سال دوہزار انیس بیس میں فاطمہ جنا چیسٹ جرنل اور چیسٹ اسپیتال کوئٹا کو انسٹیوٹ برائے امرار سینہ کی سطح پر اپگریڈ کر دیا گیا اور اس کے قیام کے لیے فیکلٹی پوسٹوں اور اس کے ادارہ کے موجودہ بجٹ کو چار سو تئیس میلین روپے بڑھا کر پانچ سو پچیس میلین روپے کیا جا رہا ہے مالی سال دوہزار بیس سکیس میں توسیح افاظتی ٹی کا جات پروگرام کے لیے مفت ویکسینیشن کے لیے پینتیس کروڑ مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس سکیس کے لیے پوسٹ گیجر میڈیکل انسٹیوٹ بلوشتان پی جی ای مائی کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا اور ایک سو ست ست فیکلٹی پوسٹیں رکھی جا رہی ہیں اس اقدام سے شیخ زائد اسپتال بھی مکمل طور پر فعال ہو جائے گا جس سے کوئٹہ اور بلوشتان بھر میں ایک اور ترشری کیار اسپتال مکمل طور پر کام شروع کر دے گا زلی اسپتال جن میں تربت چمن خزدار لورلائی مستونگ نصیر آباد پشین اور جوب میں بیس بستروں پر مشتمل انتہائی نگہداشت یونٹ کے لیے نئے آئی سیوز کا قیام عمل ملائے جا رہا ہے پاکستان کے تمام سوبوں میں ڈینٹل کالجز کا قیام بہت عرصے پہلے عمل ملائے گیا تھا لیکن بلوشتان میں اب تک بی ایم سی میں ایک ڈینٹل شعبہ کے طور پر کام کر رہا ہے اب ہماری حکومت نے اس فیصلہ کیا ہے کہ کوئٹہ میں ایک باقاعدہ ڈینٹل کالجز کا قیام عمل ملائے جائے گا اس کے لیے آئندہ مالی سال میں اناسی فکلٹی کی آسامیوں رکھی جا رہی ہیں جو ایک تاریخ ساز عمل ہوگا سوبے کے دراز علاقوں میں میاری صحت کی سہولات کی فرامی کے لیے زلی ہیڈکوارٹر اسپتال قلیدی کردار ادا کرتے ہیں ملک کے دوسرے سوبوں میں بہت سے زلی اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ دیا گیا تھا لیکن بلوشتان میں اب تک اس رسلے میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مزید آٹھ ڈی ایش کیو اسپتالوں کو ٹیچنگ کا درجہ دیں گے اس اسلے میں ان اسپتالوں کے لیے میڈیکل ٹیچنگ کی آسامیہ اور خطیر رکھا مختص کی جاری ہے سوبے کی تاریخ پہلی مرتبہ ہیلتھ امرجنسی ایئر ایمبولنس سیو کرنے کے لیے اور ایئر ایمبولنس کی خریداری کے لیے مالی سال بیس اکیس میں ٹو پائنٹ فائب بلین روپے مختص کیے گئے ہیں نئے مالی سال دوزار بیس اکیس میں حکمہ سیحت کے لیے بارہ سو چیاسٹ نئی آسامیہ رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ چار سو اٹھ سٹھ نئی آسامیہ میڈیکل ایڈیوکیشن کے لیے الگ سے تخلیق کی گئی ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں سیحت کے شعبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے گیر ترقیاتی فانڈز موجودہ تئیس اشاریہ نو آٹھ ایک بلین سے بڑھا کر اکتیس اشاریہ چار زیرو پانچ بلین روپے رکھے جا رہے ہیں جو کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت بتیس ویسد زیادہ ہے جبکہ ترقیاتی مد میں سات اشاریہ زیرو پانچ بلین روپے مختص کیے ہیں جنابی سپیکر اب زراد کے بارے میں زراد کا شعبہ بلوچستان کے پیداوری شعبوں میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کرونا وائرس اور ٹڈی دل کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر زرائی پیداور پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ٹڈی دل کے عملوں سے زرائی پیداور میں خاطرخواہ کمی اور دیکھنے میں آ رہی ہے جس کے لیے حکومت بلوچستان نے دسمبر دوہزار انیس کو ٹڈی دل امرجنسی کا نفاظ کر دیا تھا عالمی ادار خوراک نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کے عملوں کا دورانیہ دو سال سے بھی تویل انہیں کا خدشہ ہے حکومت اس عمر سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے تدارک کے لیے اپنے محدود وسائل کو بروائے کار لاتے ہوئے اقدامات اٹھا رہی ہے مگر اس زم میں وفاقی حکومت اور بین الاقوامی اداروں کا تعاون بھی ناگذیر ہے ٹڈی دل کے خطرات کے پیش نظر محکمہ زراد نے ایک سو اکاسی مختلف ٹیموں کو اس کے تدارک کے لیے ذمہ داریاں تفریز کی ہیں اور اس کے تدارک کے لیے اسپریے اور دیگر بنیادی اقدامات اٹھانے کے لیے آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں پانچ سو میلین روپے رکھے گئے ہیں جبکہ روان مالی سال دوزار انیس بیس میں اس مد میں چار سو چار میلین روپے کا اجرہ کر دیا ہے صوبے کی ذریعی پیداوار کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کے لیے آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں ذریعی ایکسپو کا انعقاد کیا جائے گا جس کے لیے ملکی و بین الاقوامی ماہرین کو ذریعی پیداوار بڑھانے اور موجودہ پیدا ہونے والے ذریعی اجناس کے لیے نئی منڈیوں کا حصول شامل ہوگا حکومت بلوچستان نے مالی سال دوزار انیس بیس میں صوبے بھر کے زمینداروں اور کاشتکاروں میں ذریعی پیداوار کی بہتری کے لیے اکتیس ازار چار سو پینتالیس کلوگرام ذریعی بیچ پانچ ازار دو سو انتیس ذریعی آلات سات ازار تین سو ستاسیز روی کے بیگز تقسیم کیے صوبے میں جدید کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے گیارہ آزلہ میں پچاسی ٹرنل فارمنگ میں پچپن کو شمسی توانائی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تاکہ ذریعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے اسی طرح پانچ سو سنتیس پانچ ازار ترپن ازار سات سو پچاس پختہ نالیاں تعمیر کی گئی جنہیں میرانی سبکزئی اور کچھی کنار کمانڈ ایریا کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں حکومت میرانی ڈیم کمانڈ ایریا فیز ٹو سبکزئی ڈیم فیز تری کچھی کنار کے کمانڈ ایریا کی ترقی کے اقدامات زیرگور ہیں جس سے لاکھوں اکھڑ بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے مدد ملے گی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں صوبے میں کسانوں کو کھات کی فرامی کے لیے چبیس ملین روپے سبسری کی مد میں مختص کیے گئے ہیں زراد کے شبے میں زراد افسران اور فیلڈ اسسسنٹ کا ایک قلیدی کردار ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک تکنیکی مہارت کے حامل افراد افرادی قوت کے لیے بجٹ میں کوئی سہولت نہیں دی گئی لیکن اب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اہم پیداواری شبے کے افسران اور تکنیکی عملے کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے بجٹ میں فنڈز رکھے جائیں اور اس سلسلے میں تمام ڈیویجنل افسران کے لیے آئندہ مالی سال بیس اکیس میں گاڑیاں اور ایک ہزار سے زائد فیلڈ اسسسنٹ کے لیے موٹسائیکلوں کی فراہمی کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے مجموعی طور پر اس زمن میں محکمہ ازارات کی بہتری کے لیے گیر ترقیاتی بجٹ میں چھے سو چالیس اشاری سات سات پانچ ملئر روپے فنڈز جاری فنڈز رکھے جارے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے زلہ قلعہ صحف اللہ اور کلات میں کول ڈسٹروج کے قیام کے لیے سو ملئر روپے مختص کیے ہیں زراد کے شبے کے لیے مالی سال دوزر بیس اکیس میں دو سو ترینسٹ نئی آسامیوں کا عجرہ کیا گیا ہے مالی سال دوزر بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں چار اشاریہ ایک دو ایک بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ زیرو سات ایک بلین روپے مختص کیے ہیں حکومت بلوچستان کا زمینداروں کے لیے ایک انقلابی اقدام نیشنل پروگرام برائے ترقی ذراد جو کہ پاکستان میں شروع ہوا ہے اور ہائی ایفیشنسی سمال اور منی ڈیمز پر مشتمل ہے جس میں پچھتر فیصد وفاق اور صوبے کا ہے پچیس فیصد حصہ زمینداروں کا ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ پاکستان میں ذرائی پیداوار ترقی پا سکے لیکن حالیہ وبائی مرض کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے جہاں سے دوسرے شعبے متاثر ہوئے ہیں وہاں بیرزگاری میں بھی شدید اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی خصوصی طور پر اس وقت زمینداروں کو ٹڈی دل کا بھی سامنا ہے جس سے ذراد کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان حالاتیں بلوستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بلوستان کے زمینداروں سے نیشنل پروگرام کے پچیس فیصد کی وصولی نہیں کی جائے گی اور انہیں ریلیف دے کر ان کا پچیس فیصد حصہ ماف کیا جائے گا اور یہ حصہ حکومت بلوستان خود برداشت کرے گی کالجز اینڈ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن جنابی سپیکر موجودہ دور میں ہائیر ایڈیوکیشن کی اہمیت سے انکار نہیں اگرچہ پچھلی حکومتوں نے ایچ ای سی کے فیصلے کے تحت چند ڈگری کالجز میں بی ایس پروگرام کا آگاز کیا تھا لیکن ان کالجز میں متعلقہ شبوں میں نہ تو کوئی تائناتی عمل میں لائی اور نہ ہی کوئی فنڈز رکھے ہیں اب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام ڈگری کالجز جس میں بی ایس پروگرام جاری ہے ان میں فیکلٹی کی تائناتی عمل میں لائی جائے گی اور فنڈز بھی فرام کیے جائیں گے انتالیس انٹر کالجز کو ڈگری کالجز کا دردہ دیا جارہا ہے ان کے لیے تین سو ایک میلین روپے گیر ترکیاتی بجھٹ سے مختص کیے جارہے ہیں تاکہ میاری بی ایس پروگرام کا آگاست کیا جا سکے گلز کالجز کا ہائی ایڈوکیشن میں ایک اہم کردار ہے اس سلسلے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے محلے میں انیس ڈگری کالجز کے پرنسپلز کو گاڑیاں فرام کی جائیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں فیز ون کے تحت صوبے کے اناسی ڈگری کالجز میں بہترین تعلیم کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کیا جارہے ہیں جن کے تحت ار کالجز میں کمپیوٹرز سمارٹ بورڈ لائبریری کتب سائنسی آلات کی فرامی انٹرنیٹ کی سہولیات کھیلوں کی سامان وغیرہ کی خریداری کے لیے ایک پیکش ترتیب دیا گیا ہے جس میں پانچ سو انتر میلین روپے رکھے فرام کیے جائیں گے سائنس اور انگلیش مزامین کی اسادزہ کمی پوری کرنے کے لیے مالی سال بیس اکیس میں مقررہ تنخواہوں پر ہنگامی بنیاد بنیادوں پر ضرورت کے مطابق مطالقہ مزامین پڑھانے کے لیے ایک سو اٹارہ اشاریہ پانچ ملین روپے رکھے جا رہے ہیں گزشتہ کالجوں گلز کالجوں میں بسوں کی فرامی کے لیے مختص کردت تین سو ملین سے تین سو بسوں کی خریداری عمل میں لائی جا چکی ہے جامعات کے لیے یونیسٹی فائننس کمیشن کا قیام عمل میں لائی جا چکا ہے جبکہ آئندہ مالی سال دوزار بیس ہی کیس میں آٹھ پابلک سیکٹر یونیسٹریز کے لیے گرانٹن ایڈ کی مد میں تین اشاریہ نو چار بلین روپے رکھے جا رہے ہیں تمام انٹر کالجز کو ڈگری کا درجہ دیا جا رہا ہے جس کے لیے پہلے سے مختص کردہ چار سو پچاس ملین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ گلز کالج کوئٹا کینٹ میں تمام سہولیت سے آرستہ ڈگیٹل لائبریری کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جس کے لیے پچاس ملین روپے مختص کیے گئے تھے دوسرے مرحلے میں مزید پانچ کالجز میں ڈگیٹل لائبریری کا قیام عمل میں لائے جائے گا روہ مالی سال میں تمام کیرٹ اور ریزجنشنل کالجز میں بنیادی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک ارب انتیس کروڑ روپے میں ستاون کروڑ روپے خرچ کیے گئے جبکہ کیرٹ کالجز کے لئے عبداللہ خاران اور آواران میں باقاعدہ کلاسز کا عجرہ عمل میں لائے جائے گا نئے مالی سال میں رکنی زلہ بارکان میں لورلائی یونسٹیک کا سب کیمپس قائم کرنے کی تجویز ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے فروغ کے لیے حکومت مزید دو پولی ٹیکنک ادارے قائم کرنا چاہتی ہے جس میں پولی ٹیکنک انسٹیوٹ دالبندین اور چمن شامل ہیں جس کے لئے مالی سال کے دوران ایک سو پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس سکیس میں اس شبہ کے گیر ترقیاتی مد میں گیارہ آشاریہ سات آٹھ تین ملین روپے مختص کیے گئے ہیں سانوی تعلیم جناب اسپیکر مالی سال دوزار بیس سکیس میں فیز ون کے تحت شبہ کے سو ہائی سکولز میں بہترین تعلیم کے لئے فروغ تعلیم کے فروغ کے لئے انقلابی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کے تحت ہر اسکول میں کمپیوٹرز سمارٹ بورڈ لائبریری کتب سائنسی آلات کی فراہمی انٹرنیٹ کی سہولیات کھیلوں کے سامان وغیرہ کی خریداری اور ایک پیکج ترطیب دیا گیا ہے جس کے لئے بائیس ملین روپے فراہم کیے گئے ہیں سائنس اور انگلش مضامین کے لئے اسادزہ کی قویم پوری کرنے کے لئے مالی سال بیس اکیسی مقررہ تنخواہ پر انگامی بنیادوں پر ضرورت کے مطابق متعلقہ مضامین پڑھانے کے لئے ایٹی نائن ملین روپے رکھے گئے ہیں ترپن پرائمری سکولوں کو میڈل سکول کا درجہ اور ترپن میڈل سکولوں کو ہائی سکول کا درجہ دیا جا رہا ہے جی پی ای پروجیکٹ کے تحت قائم سینٹالیس گلز پرائمری سکولوں کو میڈل کا درجہ دیا جائے گا اسی طرح جی پی پروجیکٹ کے تحت قائم کشدہ اٹھارہ گلز میڈل سکول کو سکولز کو ہائی کا درجہ دیا جائے گا بلوستان ایڈوکیشن سپورٹ پروگرام کے تحت قائم پچاسی پرائمری سکولز کو میڈل کا درجہ دیا جائے گا مالی سال دوزار بیس اکیس میں صوبے بر میں موجودہ سکولوں کی مزید بہتری کے لئے ملین روپے اور فرنیچر کی خریداری کے لئے چار سو پندرہ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال بیس اکیس میں صوبے کے تمام دور دراز علاقوں کے بچوں کو ایک پیکنڈ راف کی سہولت کی فرامی کے لئے بسوں کی خریداری کے لئے ایک سو انتر ملین روپے مختص کیے گئے ہیں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اثر خدمات سرانجام دینے والے کمیونٹی سکولز کے لئے گرانٹن ایڈ کی مد میں دو سو پچانوے ملین روپے سے بڑھا کر چار سو نو ملین روپے کر دی گئی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر بلوستان بھر کے چار سو پچاس ہائی سکولز میں آئی ٹی ٹیچرز کی آسانیہ تخلیق کی جا رہی ہیں مالی سال بیس اکیس میں صوبے کی ایک سو اٹاون شلٹرلیس اسکولوں کو چیف منسٹر چیف منسٹر ایڈیوکیشن انیشیٹیو کی مد میں ایک اشاریہ پانچ ارب روپے خرچ کیے جائیں گے مالی سال بیس اکیس میں اس شبے کی استعدادکار بڑھانے کے لئے پرفارمنٹس منیجمنٹ سسٹم کے لئے دو سو ملین روپے رکھے گئے ہیں نئے مالی سال دوزار بیس اکیس کے دوران صوبے کے سولہ ازلہ کے اسکولز میں ڈیجیٹل لائبریوں کے قیام کے لئے پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لورلائی اور تربت کے ازلہ میں نئے مالی سال بیس اکیس کے دوران لڑکیوں کے لئے بورڈنگ اسکولز کی تعمیر کے لئے سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس کے لئے شعبہ سانوی تعلیم میں چودہ سو چیاسی نئی آسامیوں کی تخلیق کی گئی جنہیں بلوچستان پبلک سروس کمیشن اور ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا مالی سال دوزار بیس اکیس میں شعبہ تعلیم کی مجموعی ترقیاتی مد میں نو اشاریہ ایک زیرو سات بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں اکاون اشاریہ آٹھ سات تین بلین روپے مختص کیے ہیں خوراک جناب سپیکر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لئے حکومت فوڈ سیکیورٹی کے خاطرخواہ زخیرہ رکھتی ہے تا کہ بہرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے صوبہی کابینہ نے اس مد میں مالی سال بیس اکیس میں ایک لاکھ میٹرک ٹن گندوں کے خریداری کی منظوری دی ہے جس کے لئے چھ ارب روپے اسٹیٹ ٹریڈنگ کے تحت رکھے ہیں آئندہ مالی سال دو ازار بیس اکیس کے دوران گندوں کی خریداری کے لئے اور گیر مالیاتی اداروں کو بلا سود کرزہ کی فرامی کے لئے دو ارب روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دو ازار بیس اکیس کے لئے فوڈ سبسری کی مد میں تین سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران چار نئے گداموں کی تعمیر کے لئے تین سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران چار نئے گداموں کی تعمیر کے لئے ستر ملین روپے رکھے گئے ہیں کوئٹا کے علاقے سریعاب میں پی آر سنٹر میں گندوں کے زخیرے کی بہتر نگرانی اور ترسیل کے نظام کو مستحقی بنانے کے لئے ڈیجیٹل سرویلنس سسٹم کے قیام کے لئے پچھتر ملین روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبہ کی ترقیاتی مد میں اشاریہ تین آٹھ دو بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں سات سو تینتالیس اشاریہ پانچ سات آٹھ بلین ملین روپے مختص کیے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ جنابی سپیکر کرونا وائرس وبا کے پیش نظر دہی ترقیاتی دہی ترقی میں ہنگامی بنیادوں پر ستائیس اشاریہ تین سات ملین روپے امرجنسی رسپانس کے لئے جاری کیے گئے محکمہ لوکل گورنمنٹ ذلعی انتظامیہ کے ساتھ سوبے کے تمام دور افتادہ علاقوں میں امرجنسی مینسپل سرویسز کی فراہمی جس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے قائم تمام کرنٹینہ اور آئیسولیشن سنٹرز عوامی مقامات سرکاری دفاتر ٹرانسپورٹ اور دیگر جگہوں کو جراسیم کش سپری کرنے واک ترو گیٹس کی تنصیب و صفائی سترائی کے لئے کوشا ہے مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لئے ایک سو پانچ نئی آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں مالی سال دوزار انیس بیس میں لوکل گورنمنٹ کی چوہتر اسکیمات کے لئے دو عرب روپے رکھے تھے جن میں جن پر ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں ہماری صوبہی مخلوط حکومت لوکل گورنمنٹ نے سسٹم کو پائیدار منیاد پر استوار کرنے کے لئے اقدامات اٹھا رہی ہے جس کے لئے مالی سال بیس اکیس میں گرانٹ این ایڈ کی مد میں گیارہ اشاریہ چار دو میلئر روپے مختص کیے ہیں آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں صوبے کے تمام یونن کانسل کو کانسلز کو زلی سطح پر پیدائش اور فوتری ریجسٹریشن کے اندراج کے لئے نادرہ کے ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے اور اس مد میں پانس سو پندرہ کمپیوٹرز کی فرامی کو یقینی بناتے ہوئے مکمل طور پر فحال کر دیا جائے گا آئندہ مالی سال دوزار بیس اکیس میں اسپین کاریز میں مادل تفریح پارک کے قیام کے لئے پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کے لئے ترقیاتی مد میں چار اشاریہ ایک آٹھ چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں بارہ اشاریہ نو نو پانچ بلین روپے مختص کیے ہیں مواصلات و تعمیرات جنابی سپیکر تعمیراتی شبہ میں جدید تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے مقمہ مواصلات و تعمیرات میں ڈیزائن سل کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے واضح رہا ہے کہ موجودہ سرکاری شبہ کا انفرائسٹیکچر کی ڈیزائننگ کا کام پرائیویٹ ڈیزائنرز سے کروایا جاتا ہے دوہزار بیس اکیس میں ساٹھ ملین روپے مختص کیے ہیں محکمہ مواصلات اور تعمیرات کو جدید مشنری جن میں گریڈرز کی خریداری کے لیے مالی سال بیس اکیس میں تین سو پچاس ملین روپے رکھے گئے ہیں ہماری مخلوط حکومت بیرزگاری ہماری مخلوط حکومت بیرزگار ڈپلومہ ہولڈرز اور انجینئرز کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا عجرہ کیا ہے اور اس اہم منصوبے کے لیے مالی سال بیس اکیس میں پینتالیس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں صوبے بھر میں شہری ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک انجینئرنگ بیورو کا قیام بھی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں لائے جائے گا مالی سال دوہزار بیس اکیس میں بلوشستان سیول سیکٹریٹ کوئیٹا میں نئی سمارٹ بیلڈنگ نئے بلاک اور بیبی ڈے کیئر سینٹرز کی تعمیر کے لیے تین سو پچانوے ملین روپے مختص کیے ہیں نئے جولیشل کمپلیکس کوئیٹا پسنی یوب اور کولو کی تعمیر کے لیے آئندہ مالی سال کے دوران ٹریفک انجین ملین روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ کے لیے ترقیاتی مد میں تین تیس اشاریہ آٹھ ساتھ تین بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ تین نو ساتھ بلین روپے مختص کیے ہیں امن و امان جناب سپیکر صوبے بار میں امن و امان کی بحالی کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کردار ہمیشہ سے قابل تقلید رہا ہے جس پر ہمیں فخر ہے پولیس اور پلوستان کانسٹیبیلی کی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں جبکہ انہیں جدید سال سامان کی فراہمی کے لیے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں آٹھ سو بائیس ملین روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران لیویس فورس کی تنظیم انہوں اور بہتری کے لیے گیارہ سو سترہ ملین روپے رکھے جا رہے ہیں کوئٹا شہر کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئٹا سیف سیٹی پروجیکٹ جو کہ عرصہ دراز سے تاتل کا شکار تھا باقاعدہ آگاز کر دیا گیا ہے گوادر سیف سیٹی پروجیکٹ کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے آنے والے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران سی ٹی ڈی کیو آر جی اور سوشو ایکنومک یونٹ کے لیے کسیر مختص کیے ہیں نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں ہر ڈیویجنل سطح پر ڈیزازٹر منیجمنٹ ویلیجز کے قیام کے لیے دو سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ میں مجموعی طور پر گیر ترقیاتی مد میں چوالیس بلین روپے مختص کیے گئے ہیں ایریگیشن جناب سپیکر روہ مالی سال میں دریائے بولان کے پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے بولان ڈیم گوادر میں شنزانی کے مقام پر ڈیم کی تعمیر کا آگاز کر دیا گیا ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے مختلف نئے ڈیمز کی تعمریات کے لیے دو سو پینسٹھ ملین روپے مختص کیے ہیں کچھی کنال کمانڈ ایریا کی ترقی و توسی جس میں ہزاروں اکٹ زمین قابل کاشت آ سکے گی کے لیے چھے سو ملین روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبیع کی ترقیاتی مد میں تین اشاریہ سات دو تین بلین روپے مختص کیے ہیں پبلک ہیلت انجنئرنگ جناب سپیکر کوئٹہ شہر کو پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے منگی ڈیم منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے برج عزیز برج عزیز خان اور ببر کچ ڈیم کی فیزیبیلٹی سٹڈی کی جاری ہے جن کے لیے جن کے بندے سے کوئٹہ شہر اور گرد و نوہ کے علاقوں کو پینے کا صاف پانی دستیاب ہو سکے گا کنال وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے جعفر آباد نصیر آباد صحبت پول اور سبی کے عزلہ اور جوب شہر کو صاف پانی کی فرامی کے لیے سبقزئی ڈیم سے پانی مہیا کرنے کے اقتعامات اور فیزیبیلٹی بنانے پر کام ہو رہا ہے گوادر پسنی اور گرد و نوہ کے علاقوں کو شادی کور آکرہ کور ڈیم سے پانی سے پائپ لائن کی مدد سے پینے کی صاف پانی کی فرامی جاری ہے جو کہ اس سے کب لوگ ٹینکرز مافیا کے رحم و کرم پیرتے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس کے دوران صوبے کے مختلف حضلہ میں پینے کے صاف پانی کی فرامی کو مکم ممکن بنانے کے لیے بارہ نئی اسکیمات کی مدد میں تین سو چوون اشاریہ دو ملیر روپے مختص کیے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں آبنوشی و آپاشی کے لیے مجموعی ترقیاتی مدد میں پندرہ اشاریہ سفر سفر چھ بلین روپے اور گیر ترقیاتی مدد میں چار اشاریہ پانچ پانچ تین بلین روپے مختص کیے ہیں انفرمیشن جناب سپیکر محکمہ اطلاعات کا حکومت اور پریس کے مابین خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ سے قلیدی قلیدی کردار رہا ہے کرونا وائرس کے خطرناک صورتحال کے دوران پرنٹ الیکٹرانیک اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومتی اقدامات پالیسیوں کو اجاگر کرنے کے لیے محکمہ کی قابل تحسین ہیں خاص طور پر خاص طور سے بروقت معلومات تک رسائی اور عوام میں شعور آگئی پیدا کرنے کے لیے محکمہ کے افسران و اہل کاران فرنٹ لائن پر دن رات کام کر رہے ہیں روان مالی سال میں جنرلسٹ ویلفیر فنڈ اور ہاکرز ویلفیر فنڈ کی پالیسیز میں تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ترمیم زیر گور ہے جس کے تحت جنرلسٹ ویلفیر فنڈ اور ہاکرز ویلفیر فنڈ میں سرمایہ کاری سے حاصل منافع کو صحافیوں اور آکرز کی فلاہ و بہبود پر خرچ کیا جائے گا روان مالی سال دو انیس بیس کے دوران حکومت بلوستان نے صحافیوں کی رہائش کالونی کے لیے ارازی کے دستاویزات کی فرامی کو یقینی منایا روان مالی سار کے دوران نظامت تعلقات عامہ میں کثیر المقاصد حال کی تعمیر کا کام تکمیل کے آخر میں آخری مراحل میں ہیں محکمہ تعلقات عامہ میں گورننٹس پالیسی پروجیکٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل کے قیام کے لیے کونسپ پیپر کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے جس پر جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا بلوستان کے دور درداز لاکھوں میں اب تک ریڈیو ذرائع اطلاعات کا اہم ذریعہ ہے صوبہ حکومت نے اس ذرائع کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک نئے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کے قیام کی تجویز زیر گور ہے مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں اس شبہ میں افرادی قوت بڑھانے کے لئے نئی اسامیان تخلیق کی جائیں گی مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں اس شبہ کی گیر ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ چھ پانچ سات بلین ملین روپے مختص کیے ہیں جنابی سپیکر مادنیات اور مادنی وسائل موجودہ مالی سال میں کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باوجود مختلف مادنیات کی مد میں دو ارب پچاس کرو روپے وصول کیے گئے ہیں اور صوبہی خزانے میں جمع کیے گئے ہیں بلوستان کے رائیلٹی نظام کو اثر آزر کے تقاظوں سے امانگ بنانے کے لئے کمپیوٹرائز کانٹے لگائے گئے اور مائننگ چیک پوسٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا محکمہ مادنیات امی رائیلٹی اور فائننس کے معاملے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے دیجیٹ آیلیزیشن آف رائیلٹی ریجیم کے نام سے پروجیکٹ شروع کر رہا ہے بلوستان منرل ایکسپوریشن کمپنی کے قیام کی تجویز زیرگور ہے جس کے لئے ابتدائی طور پر ایک اشاریہ چار بلین روپے رکھے جا رہے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران صوبے کے مختلف ازلہ میں کرشنگ پلانٹس کے قیام اور توسیح کے لئے تین سو ملین روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبہ کے لئے ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ پانچ تین چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں تین اشاریہ چھ دو چار بلین روپے مختص کیے ہیں ماہی گیری جناب اس پیکر ماہی گیری کو وزیر اعلی بلوچستان گرین بورٹس سکیم کے تحت کشتیوں کی فرامی کے لئے پانچ سو ملین روپے مختص کیے گئے تھے جس کو مالی سال دو ازار بیس اکیس میں مکمل کر لیا جائے گا سائلی پٹی کی ترقی جس میں سیاحت اور صوبے کی آمدنی میں اضافے کے لئے بلوچستان کوسٹل ڈیولومنٹ اتارٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے جبکہ اتارٹی نے مختصر عرصے میں ساحلی سیاحتی مقامات کی نشان دہی ایکو ٹورزم کے فروغ اور ترقی کے فیزیبلیٹی کو یقینی بناتے ہوئے اقدامات اٹھائے جس کے لئے مالی سال دو ازار بیس سکیس میں فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنا جائے گا سوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ماہیگیروں کی فلاہ بے بود کے لئے فشر من کوپریٹیو سوسائٹی کا قیام عمل میں لیا گیا ہے جس کے لئے فیفٹی نائن ملین روپے گرانٹ ایڈ کا عجرہ کیا گیا ہے آئندہ مالی سال کے دوران ساحل پٹی کے سیاہتی مقامات پر آرام گاہیں ریسٹورنٹ موٹل بینڈل اقوامی فاسٹ فوڈ چینز واش رومز اور ایمرجنسی ریسپانس سنٹر کے قیام کے لئے ایک سپچاس ملین روپے رکھے جا رہے ہیں مالی سال دو ازار بیس اکیس بیس شبہ کی ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ آٹھ دو سات بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ دو تین دو بلین روپے مختص کیے ہیں توانائی جناب سپیکر صوبے میں توانائی بہران کے حل اور اس میں جدید تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے توانائی کے نئے ذرائق حصول کے لئے محکمہ دستیاب اسائل کو استبال میں لاتے ہوئے صوبے کے دہی اور شہری علاقوں کو توانائی کی مانگ کو پورا کرنے کے لئے اقتعامات اٹھا رہی ہے مالی سال دوہزار بیس اکیس میں تقنیقی تجربہ گا براہ محکمہ توانائی نے سالانہ پی ایس ڈی پی اسکیم کے ذریعے گریلو جانچ پرطال براہ قابل تجدید توانائی کے آلات اور روشن بلوچستان فیز ٹو شمسی نظام کی تنصیب کے منصوبے زیرگور ہیں سال دوہزار بیس اکیس کے دوران لیڈا میں ایک سو بتیس کیوی تیل صاف پانی تیل صاف کرنے کے لیے ریفائنریز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور یہ سرمایہ کاری صوبے کی ترقی میں قلیدی کردر ادا کرے گی اور مقامی آبادی کے لیے روزگار کے سینکڑوں محاکے فرام کرے گی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبے کے لیے ترقیاتی مد میں دو اشاریہ پانچ ایک بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں چھ اشاریہ آٹھ پانچ ایک بلین روپے مختص کیے ہیں ماہول و ماہولیات تبدیلی جناب سپیکر محکم ماہولیات کے زیر اثر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے متعلق کی فوری تشکیل کا فیصلہ تاکہ ماہول اور ماہولیات کی آلودگی کو کنٹرل کرنے میں مدد مل سکے جبکہ ان قوانین کے خلاف فرضی کرنے والے والوں پر گرین فورس ایف آئی آر بھی درد کر سکے گی مالی سال دوہزار بیس اکیس میں حکومت انوائرمنٹل لیبارٹریز اور گوادر میں اتارٹی کے دفتر قائم کرے گی تاکہ ساحلی ماہول اور سمندری حیات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے آئندہ مالی سال کے لیے فضائی آلودگی کے میار کو جانچنے کے لیے سو موبائل لیب کی خریداری کے لیے سو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال چار پانچ بلین روپے مختص کیے ہیں لائف سٹاک جناب سپیکر بلوستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بل واسطہ یا بلا واسطہ لائف سٹاک سے منسلک ہے موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ بلوستان لائف سٹاک پالیسی کا عجرہ کیا ہے جو کہ آئندہ دس سال کے لیے بنائی گئی ہے روان مالی سال ایک سو پچاس نئے وٹنری ڈاکٹرز کی آسامیوں کو بلوستان پبلک سروس کمیشن مشترک گیا تھا اور اس پر بھی پیشرف جاری ہے حکومت سو ملین روپے کی لاغت سے موجودہ مذبہ خانوں مذبہ خانہ کوئٹا کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور خالوں کی مارکیٹ کا قیام عمل میں لائی جا رہی ہے موجودہ حکومت نے لائیو سٹوک کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے عدویات کی مد میں تیس ملین روپے سے بڑھا کر تیس سو ساٹھ ملین روپے مختص کر دیے ہیں پانچ سو نیناوے اشاریہ چار چار ملین روپے سے جوب میں وٹنری کے عدارے کے قیام کے لئے سفارش کی جاتی ہے سوبے کے چھے ازلہ میں وٹنری اور بنیادی سہولیت کے ساتھ منڈیوں کے قیام کے لئے سفارش کی جاتی ہے جس کا تخمین لاغت چار سو بہتر اشاریہ چھے آٹھ ملین روپے ہے لیکوڈ نائٹروجن پلانٹ کی بہالی کے لئے چھے ملین روپے مختص کیے گئے ہیں ریسر سینٹر بیلا کی تکمیل کے لئے تیرہ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبے کی ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ نو چار نو بلین روپے اور گئر ترقیاتی مد میں چار اشاریہ پانچ نو دو بلین روپے مختص کیے ہیں محنت اور افرادی قوت جناب سپیکر لیبر سے متعلق تین پرانے قوانین انیس ایک سٹھ انیس سو چیتر اور تیرہ سو چرانوے سے نافذ عمل ان کو آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن کے مطابق درافٹ بل دو آزا انیس کے صورت میں صوبہ کابینہ کی منظوری کے بعد صوبہ اسیمبلی میں پیش کر دیئے گئے ہیں چائر لیبر سروے جس کا تخمینہ ایک سو چوبیس اشاریہ دو سو باتیس ملئیر روپے حکومت بلوچستان اور پچانوے اشاریہ ایک دو ملین یونی سیف کل مالیت دو سو انیس اشاریہ تین پانچ پی ڈی ڈی پی کے اجلاس میں منظور ہو چکا ہے تاکہ بلوچستان میں چائر لیبر کی صحیح تعداد کا اندازہ ہو اور حکومت اور حکومتی سطح پر اس کا ستباب کیا جائے بلوچستان میں پہلی مرتبہ بلوچستان ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ اتارٹی کمپلیکس بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے اسپنی روڈ پر تین اکڑ ارازی بھی مختص کی گئی ہیں ورکرز ویلفیر بورڈ وفاقی حکومت کے فنڈ سے چار سو چینوے فلیٹ لیبر کوارٹرز چار سو چالیس بیرکس سنتی اور کانکنی سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کے لئے تیار کیے گئے ہیں ان کی الارٹمنٹ قراندازی کے ذریعے قرائداری کی بنیاد پر ورکرز ویلفیر بورڈ کی پالیسی کے مطابق کی جائے گی مالی سال دو ازار بیس اکیس میں اس شبہ کے لئے ترقیاتی مد میں زیرو اشاریہ زیرو ایک زیرو چھے ون بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں دو اشاریہ دو پانچ آٹھ بلین روپے مختص کیے ہیں سنت و حرفت جنابی کیے گئے ہیں جب کہ ٹیکس میں چھوٹ اور اس سسرے کی اور کڑی ہے اس وقت یہ شبہ پرانے قوانین کے تحت کام کر رہا ہے لیکن ہماری حکومت اس کے قوانین میں بہتری لانے کے لئے اقدامات اٹھا رہی ہے اور بہت جلد پہلی مرتب شدہ بلوچستان کمرس پالیسی کو نافذ کیا جائے گا محکمہ حسانت و عرفت کے توسط سے اٹھارہ سنٹرز کا قیام کیا گیا ہے آئندہ مالی سال کے دوران زلہ چاگی کے علاقے تفتان میں الپی جی ٹرمینلز کے قیام کے لئے تین سو ملین روپے مختص کیے گئے زلہ الاس گئے ہیں مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں اس شبہ کے لئے ترقیاتی مد میں سفر اشاریہ پانچ دو چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ نو چار چے بلین روپے مختص کیے گئے ہیں سوشل سیکیورٹی اینڈ ویل فیر جناب سپیکر اجرہ کے بعد گریب نادار مستحق اور خصوصی افراد کو علاج کی بہترین سہولیت کی فرامی کے لئے ملک کے مستند ہسپتالوں میں اثر حاضر سے اماہنگ طبی سہولیت کی فرامی کو یقینی بنایا ہے جو کہ مہنگے علاج کی استطاعت نہیں رکھتے اب تک اس پروگرام کے تحت تقریباً ایک ہزار مریضوں کو سات موزی اور جانلیوہ امراض کے علاج کے لئے پینل پر موجودہ اسپتالوں میں بلکل مفت علاج کی بہترین سہولیت فرام کی جاری ہے جن کے اخراجات حکومت بلوجستان اٹھا رہی ہے جس کے لئے اب تک تقریباً ایک ارب روپے خرچ کم صوبے کے معذور یا اسپیشل افراد کی بہالی کے لئے مختص کیے گئے ہیں جس میں سے اب تک پانچ سو ٹرائی موٹر سائیکل اور چیہ سٹھ الیکٹرک وہیکل چیئر فرام کرنے کے لئے اقدامت کیے گئے ہیں صوبے کے نو ازلا لورلائی جوب کلہ سیف پشین منشیات کے عادی افراد کے علاج بہالی و تربیت کے مرکز میں دو سو اٹھارہ سے اب تک تقریبا پندرہ سو پینتالیس افراد کا علاج کر کے نہ صرف انہیں منشیات کی لانت سے آزاد کیا بلکہ ان میں سے آٹھ سو چالیس افراد کو بنیادی کمپیوٹر آپریٹنگ الیکٹریشن ٹیلرنگ اور جوتے بنانے جیسے چار مختلف ہنر بھی سکھائے گئے ہیں تاکہ معاشرے میں واپس جا کر مفید شہری بن سکیں صوبے میں بچوں کے لیے چھ چائل پروٹیکشن یونٹ قیام کیا جا چکے ہیں جبکہ مزید چھ کی منظوری دی گئی ہے صوبے کے تمام دیویجنل ہیڈکوارٹرز میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دو سو پچاس ملین روپے کی اسکیم تجویز کی گئی ہے آئندہ مالی سال کے دوران اقلیتی بادگاہوں کے تحفظ کے لیے سو ملین روپے مختص کیے گئے جبکہ کوئٹا قرآن اکیڈمی کی تعمیر سے تیس ملین روپے رکھے گئے ہیں گریجویٹ طالبات کے لیے ومن انٹرنشپ پروگرام کا عجرہ کے لیے پچاس ملین روپے مختص مالی سال دوہزار بیس اکیس میں اس شبہ کے لیے ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ چار 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 بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ سات ایک ایک ملین روپے مختص کیے ہیں کھیل امور نوجوانان جنابی سپیکر محکمہ کھیل امور نوجوانان کے لیے نئے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد اور سیحت مند دانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پانچ سو پچاس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں صوبے بر میں پچھتر فٹسال گراؤنڈ جو کہ ہماری حکومت نے مختلف فرسے میں تعمیر کیے ہیں جن کے لیے نئی پچھتر انچارج فٹسال گراؤنڈ کی آسامیان تخلیق کی گئیں صوبے کے ہر منسپل کارپوریشن اور منسپل تین چار بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ زیرو چار بلین روپے مختص کیے ہیں ثقافت و سیاحت و آثار قدیمہ جناب سپیکر حکومت بلوستان نے سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائیں جن میں چیدہ چیدہ اور اہم یہ ہیں بلوستان کے آرٹسٹ آرٹسٹوں کی فلاو بہبود کے لیے آرٹسٹ ولفیر فنڈ کا قیام بلوستان میں لاگ ڈاؤن سے متاثر آرٹسٹوں کے لیے ریلیف پیکج کا قیام بھی عمل میں لیا گیا ہے بلوستان کے تاریخی ورثہ و ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئٹا سے منتقلی عمل میں لائی گئی ہے بلوستان کی قدیم تاریخی اور ورثہ کو مدند رکھتے ہوئے یونیسٹی آف بلوستان کے اشتراک سے پہلی مرتبہ شعبہ آثار و قدیمہ قائم کیا گیا ہے جس میں گریجوئیٹ کلاسز کے پروگرام شروع کیے گئے ہیں نئے مالی سال میں بلوستان آثار قدیمہ کے رکارڈ کو مخفوظ بنانے کے لئے ڈیویجنل اور زونل سطح پر تمام سہولیت سے آرستہ رکارڈ روم کی تعمیر کے لئے ستر ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دو ازار بیس اکیس میں اس شبعہ کے لئے ترقیاتی مد میں سفر اشار نو چار ایک ملین روپے جبکہ گیر ترقیاتی مد میں سفر اشار چار چھ پانچ ملین روپے مختص کیے گئے ہیں سائنس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی جنابی سپیکر حکومت بلوستان کا دفتری امور میں مزید بہتری لانے کے لئے مختلف محکمجات میں ای ہو چکا ہے جس کی باقی محکموں میں توسیع عمل میں لائی جائے جائے گی حکومت بلوستان کی قوانین کی ڈیجیٹالائزیشن کرنا جبکہ تحال تیرہ سو زائد قوانین کو باقاعدہ ڈیجیٹالائزیشن مکمل ہو چکی ہے سوبہ بلوستان کے دور دراز علاقوں میں آئی ٹی کی ایڈیوکیشن کی ترویج کے لیے مزید پانچ ازلا میں آئی ٹی سنٹرز کا قیام عمل میں لائی گیا ہے نئے مالی سال دوزار بیس اکیس کے دوران بز ڈیجی بز فری لینس انٹرپرنرشپ کے لیے پچاس میلین روپے جبکہ موبائل ایپ پورٹل ایمرجنگ ڈیجیٹل مالی سال دوزار بیس اکیس میں اس شبہ کے لیے ترقیاتی مد میں سفر اشاریہ آٹھ چھے نو بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں سفر اشاریہ تین نو آٹ بلین روپے مختص کیا ہیں ریونیو کے وسائل بڑھانے کے لیے اقتامات جناب سپیکر سابق حکومتوں نے صوبے اور اس کے نظام محصولات کے نظام کو مستقیم بنانے پر کم توجہ دی اس کے نتیجے میں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں آمدن کے حصول میں بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا ہے حکومت بلوچستان دسویں قومی مالیاتی کمیشن میں بلوچستان سے زیادہ سے زیادہ شر کے حصول کے لئے کسیر الفارمولہ بنیاد بنیادوں پر صوبے کے حقوق میں مضبوط قیس تیار کر رہی ہے بلوچستان ٹیکس ریونیو موبیلائزیشن اسٹریٹیجی بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی ٹیکس ریونیو موبیلائزیشن پالیسی کا نفاظ کیا جا رہا ہے پالیسی کے نفاظ سے ٹیکس اصلاحات ممکن ہوں گی جبکہ مطالقہ محکموں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کے حصول میں رہنمائی ملے گی اور صوبے کی اپنی آمدن میں اضافہ ہونے کے ساتھ خسارے کو بھی کم کرنے کی خاطرخہ مدد ملے گی جناب سپیکر حکومت ٹیکسوں کی وصولی کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور ون لنک سے ایک معایدہ کرے گی یہ اقدام نہ صرف ٹیکس نادہنگان کے لیے مددگار ثابت ہوگا بلکہ کار کردگی شفافیت اور احتساب کے عمل کو بھی یقینی بنایا جائے گا حکومت پلوستان نے تمام سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے فروغ اور سرمایہ کاروں کی سہولیت کی فرامی کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس سیل کا قیام عمل میں لائے جس کی اسٹرنگ کمیٹری کی صدارت خود وزیرا بلوستان کرتے ہیں آئندہ مالی سال دوہزار بیس اکیس میں بلوستان بورڈ آف انویس میں پورٹل بزنس ریجسٹریشن کا قیام عمل میں لائے جائے گا جہاں سرمایہ کاری سرمایہ کار پبلک آفیسز جانے کے بجائے اپنی ریجسٹریشن آن لائن مکمل کر سکیں گے سرمایہ کاروں کی رہنمائی کے لیے بلوستان انویس منٹ گائیڈ تشکیل دی گئی ہے پبلک پرائیویٹ پارنرشپ کے ذریعے پرائیویٹ سیکٹر کو حکومت کے ساتھ اشتراک اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں کے لیے الگ لینڈ لیس پولیسی اس کے علاوہ دو اہم فنڈ جو کہ وائیبلیٹی گیف فنڈ ڈیولومنٹ فنڈ پروجیکٹ قائم کر دیے گئے ہیں جس کے لیے مالی سال دو ازار انیس پیس میں دو ارب روپے انویسٹ کیے گئے ہیں فائننس بیل جناب اس فیکر آنے والے مالیاتی اداروں میں آنے والے مالیاتی سالوں میں مالیاتی خسارے کو کم کرنے کم سے کم رکھنے کے لیے حکومت مجموعی مالیاتی خسارے کو ممکنہ حد تک کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے آئین پاکستان انیس سو تیتر کے آرٹیکل ایک سو انیس کے تحت صوبہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ پبلک فائننشل امور پر قانون سازی کرے اور آج ہم اس مقدس ایوان میں پبلک فائننس منیجمنٹ بیل دوہزار بیس اسمبلی میں پیش کرنے جاری ہے جس سے صوبے میں مالی معاملات میں بہتر مالی نظم نسک کو مربوط بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا بلوستان پہلا صوبہ ہوگا جو کہ اس سلسلے میں سنتالیس سال بعد قانون سازی کر رہا ہے مزید برہا بلوستان اسمبلی کے روان بجٹ سیشن میں حکومت فائننس بیل دوہزار بیس پیش کرنے جاری ہے جس میں مختلف پرانے ٹیکسوں مائننگ فیز میں نظر ثانی کرنے کی تجویز ہے جس سے صوبے کی اپنی آمدن میں خاطرخواہ اضافہ ممکن ہوگا امدادی و فلاحی اقدامات جنابی سپیکر کرونا وائرس کی گیر معاملی صورتحال نے ہمارے پورے سماجی و معاشی نظام کو متاثر کر رکھا ہے حکومت نے اس کرونا وائرس کے پیش نظر عوام کو ٹیکس ریلیو دینے کے لیے اپریل تا جون دوہزار بیس تک درج بنانے اور صوبے میں مالی نظم نخص کو یقینی بنانے کے لیے محکم خزانہ میں انٹرنل اڈٹ یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے اور پبلک فینانس منیجمنٹ کو بہترین بین لقوامی طریقوں سے امہانگ بنانے کے لیے صوبائی ریونیو منیجمنٹ یونٹ اور ڈیٹ اینڈ انویسمنٹ یونٹ قائم کیا ہے حکومت بلوستان کرونا وائرس کے مریضوں کی دیکھ بال اور علاج کے لیے کرنے والے صحت کے ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف کے لیے فوری طور پر دو بنیادی بیسک تنخواہوں کے مساوی ہیلت رسک آلاؤنس کا اعلان کیا ہے صوبہ حکومت کے تحت کام کرنے والے مختلف کے گریز کے ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس پیرامیڈکل سٹاف کے لیے ہیلت پروفیشنل آلاؤنس کی منظوری دے دی گئی ہے حکومت نے میڈیکل کالیز لورل آئی خوزدار اور کیج کے ٹیچنگ سٹاف کے لیے ٹیچنگ آلاؤنس کی اجازت دے دی ہے صوبہ حکومت سیکٹریٹ کے مختلف کیڈرز کے افسران کی منظوری دے دی ہے حکومت نے سردی اور گرمی کے تاطولات کے دوران سانوی اور ہائیر ایڈیوکیشن ٹیچنگ سٹاف کے لیے کنونس آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے معذوروں کے کوٹے پر تائنات ہونے والے ملازمین کے لیے سپیشل کنونس آلاؤنس کی منظوری دے دی ہے مالی سال دو ازار بیس اکیس بجٹ کے تخمین جناب سپیکر اب میں بجٹ دو ازار بیس اکیس کے اہم آداد و شمار پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں مالی سال دو ازار بیس اکیس کے اخراجات کے بجٹ کا کل حجم چار سو پینس اشاریہ پانچ دو آٹھ بلین روپے ہے جبکہ آمدنی جبکہ آمدن کا کل تخمین تین سو ستتر اشاریہ نو سو چودہ بلین روپے ہے اس سال دو ازار بیس اکیس کے لئے بجٹ کا تخمین ستاسی اشاریہ چھ ایک چار بلین روپے ہوگا جس کی تفصیلات درجہ زیل ہیں وفاقی ٹرانسور تین سو دو اشاریہ نو زیرو چار صوبے کی اپنی مخلوس اپنی محصولات چالیس اشاریہ چار زیرو سات فران فرانسور اشاریہ تین اشاریہ پانچ تین اٹھ کپیٹل محصولات چودہ اشاریہ چھ اٹھ کش کیری اوڑ دس اشاریہ تین چار تین چھ چھ بلین توتل آمدن تین سو ساتر اشاریہ نو ایک چار بلین روپے ہوں گے ٹوٹل اخراجات کی تفصیل کچھ یوں ہے اخراجات جاریہ تین سو نو اشاریہ سفر تین دو فاران فن پراجیکٹ اسسٹنس بارہ اشاریہ دو سفر ایک وفاقی ترقیاتی پراجیکٹ آؤٹسائیٹ پی ایس ڈی پی اٹھ ایس اشاریہ دو ایک دو ایک سو چھ اشاریہ سفر سات نو بلین ٹوٹل اخراجات چار سو پین سٹ اشاریہ سفر پانچ دو آٹ بلین ہوں گے اور ہماری مجموعی حسارہ ستاسی اشاریہ اشاریہ چھ ایک چار عرب ہوں گے جناب سپیکر ہماری بجٹ سازی کے دوران جو بھی ہمارے ملازمین جس میں فائننس سی ایم سیکریٹری ایٹ چیف سیکری آفیس سوبہ اسیمبلی سیکریٹ اور دیگر عملے نے جو دن رات کام کیا اور اس بجٹ کی تیاری میں مددگاہ ثابت ہوئے ان کے لیے اضافی تنخواہوں کا اعلان کرتا ہوں جناب سیکریٹر اور تعلقات آمہ کے ملازمین کے لیے بھی اضافی تنخواہوں کا اعلان کرتا ہوں میں اپنی تقریر کے احتتام پر ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں معانت کی اور ساتھ ہی میں وزیراعیلہ بلوچستان جام کمال خان کا میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور ہماری رہنمائی کی آخر میں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعاگوں ہوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کو حقیقی معنوں میں خوشحال ترقیافتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان زندہ باد بلوچستان پائندہ باد وزیر خازانہ بلوچستان میر ظہور بلیدی دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے لیے مالی سال کے لیے بلوچستان اسمبلی کا بجٹ پیش کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ آئندہ مالی سال کا چار خرب پیس سٹ عرب روپے سے زائد بلوچستان اسمبلی بلوچستان کا بجٹ پیش ایک خرب اٹھارہ عرب پچیس کروڑ روپے مقتصکے گئے ہیں بلوچستان کے جاریز کی موقع اگر بات کریں تو ان کے لیے ساٹھ عرب ستاسی کروڑ سے زائد کی رقم رکھ گئی ہے جبکہ نئیز کی موقع لیے ستاون عرب روپے رکھے گئے ہیں ریوینیو کی مد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تین خرب سٹھ سٹھ عرب روپے سے زائد کی آمدنی بلوچستان حکومت کو متوقع ہے بہر رہز مناظرم آپ کو دکھا رہے تھے بلوچستان اسمبلی سے جہاں وزیر خزانہ امیر ظہور بلے دی کی کو آئند بلوچستان